ہیلو ویورز میں کشش اور سواگت ہے آپ کا نیکس نائن نیوز میں اس رپورٹ میں بات کر رہے ہیں نیتو کپور اور دکت رشید کپور کے بارے میں جیہاں ان کے بات کبھی بھی کی جائے تو ہمیشہ پرانے ٹائم کی یادیں تازہ ہو ہی جاتی ہے جیہاں نیتو کپور نے ایسا ہی کچھ ہاں پر چکانے والے کھلاسے کی ہے بتاتے چلے گی ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے اپنی شادی کو لے کر کئی کھلاسے کی جس میں ایک بات تو ایسی تھی جو کافی زیادہ حیران کر دینے والی تھی جیہاں بتاتے کی انہوں نے بتایا کہ رشی کپور اور وہ خود دونوں اپنی شادی میں بے ہوش ہو گئے تھے جیہاں آپ کو بتا دے کہ نیتو اور رشی نے 22 جنوری 1980 کو شادی کی تھی شادی میں فلم انڈسٹری کی کئی بڑی ہستیوں نے شرکت کی تھی ایکٹروس نے کھلاسہ کیا کہ اپنی شادی میں لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر دونوں گھبرا گئے تھے اپنی گھبراہات کو دور کرنے کے لیے دونوں برانٹھی پی رہے تھے اسی وجہ سے فیرے لیتے سمیں بھی نیتو اور رشی نشے میں ہی نظر آ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نیتو نے حال ہی میں سوگی کے یوٹیوبر چینل کے ساتھ اپنی فلم جگ جگ جیو کو کو سٹارز انیل کپور ورن دھون اور کیارہ اڈوانی کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران اپنی شادی کے دن کو یاد کیا جب ورن نے نیتو سے پوچھا کہ کیا وہ انیل کپور کی شادی میں شامل ہوئی تھی اس پر انیل نے مزاق میں کہا میری شادی میں میں خود نہیں تھا اتنے کم لوگ تھے کہ مجھے اپنی شادی میں خود کو ڈھوننا پڑا اس کے بعد نیتو کپور نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ انیل کی شادی میڈی اور رشی کی شادی سے بالکل الگ تھی ان کی شادی میں صرف پانچ لوگ تھے اور ہمارے میں پانچ ہزار لوگ تھے انیل کپور بھی نیتو اور رشی کی شادی میں پہنچے تھے نیتو کہتی ہے کہ میرے شادی میں جیب کرتے رہے تھے انہوں نے مجھے توفے دیے جن کے اندر پتھر اور چپلے تھی وہ سب ہی تیار ہو کر ہماری شادی میں آگئے ہم نے سوچا کہ وہ مہمان ہیں ویسے بھی وہ بہت بڑی شادی تھی جب ہم نے گفت کھولے تو ہمیں پتھر اور چپلے ملی یہ بہت عجیب تھا آگے نیتو نے کہا کہ جب ہم شادی کر رہے تھے تو میں بھیوش ہو گئے اور میرے پتی بھی بھیوش ہو گئے ہم دونوں بھیوش تھے میں بھیوش ہو گئی کیونکہ بہت سارے لوگ تھے اور رشی کو بھیڑ سے ڈر لگتا تھا تو گھوڑے پر چڑھنے سے پہلے وہ بھیوش ہو گئے تھے اور ہم دونوں نے برانڈی بھی پی رہی تھی اس لئے ہماری شادی ایسی تھی فیرے لیتے سمیں تو میں نشیہ میں تھی خیر آپ کو بتا دے کہ فلم جگ جگ جی ہو آج یعنی کی شکروعہ کو چنیما گھروں میں ریلیز ہو چکی ہے تو آپ کو یہ قصہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے نیکس نائی نیوز